اسلام علیکم ع God hope you all are doing good once again welcome back to our YouTube channel اور آپ سب دیکھ رہے ہیں قریق انسائید ڈاکٹر محمد شباک آج پی ایسل سیزن نائن کا دوسرا میچ کیلا گیا کوئٹا گلائیٹر ورسز پشاور ظالمی جو کہ کوئٹا گلائیٹر نے سولر انسل جیت کر اپنے نام کر لیا ہے اور پشاور ظالمی کو پہلی ہار کا ساظمدہ کرنا پڑا لاہور قزافی سٹیڈیم میں یہ میچ چھلا گیا ٹاؤس جیتا پشاور ظالمی کے بینڈ نیو کیپٹن اور دنیا کرکٹ کے بہت بڑے نام بابر آزم انہوں نے ٹاؤس جیتا اور پہلے بالنگ کا فیصلہ کر لیا ہے اور یہ فیصلہ ان کے اگینس چلا گیا کیونکہ یہ میچ ان کو ہارنا پڑا سولہ رنسے کوئٹا گلائڈیئیٹرز کے ہاتھوں تو ڈالتے ہیں آج اپنے ریویو پر نظر لیکن اس سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کے چینل کو لائک سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کرتے ہیں نوٹیفکیشن ٹائم لی لینے کے لیے تو ٹاؤس جیتا پشاور ظالمی نے پہلے بالنگ کا فیصلہ کر لیا بہت ہی بہترین سٹارٹ لیا آج کوئٹا گلائڈیئیٹرز نے 33 میچز کے ویٹ کے بعد سہود شکیل کو فائنلی آج مل گیا موقع اوپن کرنے کا کوئٹا گلائڈیئیٹرز کی طرف سے اور انہوں نے اپنی یہ سلیکشن پروف کر کے دکھا دی سیونٹی فور رنز سکور کر دیا 47 بالز پر بہت ہی خوبصورت بانڈریز ماری ہیں انہوں نے تین سے چار چھکے لگائے ہیں کیا ہی پیاری ٹائمنگ کے ساتھ کھیلتے رہے بلکل بھی پینک نہیں کیا ریلیکس ہو کے کھیلے کوئی ایسا شارٹ نظر نہیں آیا جس میں ایسا لگ رہا ہو کہ وہ شفل کر رہے ہیں یا جلدی میں نظر آ رہے ہیں اسی طرح سہود شکیل کا بھرپور ساتھ دیا جیسن روائے نے کیا ہی بہترین بیٹنگ کی انہوں نے بھی سیونٹی فائیو رنز سکور کیے 48 بالز کا سامنا کیا دو چھکے لگائے اور اس کے علاوہ نو چھکے لگانے میں کامیاب رہے جیسن روائے ان دونوں نے مل کر بہت ہی اچھے سٹرائک ریٹ کے ساتھ 157 رنز کی اوپننگ پارٹنرشپ ڈال دی ہے کوئٹا گلیڈیٹرز کے لیے جو کہ ان بیٹن رہی جس نے کوئٹا گلیڈیٹر کی جیت میں بھرپور کردار ادا کیا تو جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ کوئٹا گلیڈیٹر کیے بھی کپتان چینج ہو چکے ہیں اب سرفراز احمد is no more in the captaincy but he is a part of the team 157 کی بھرپور پارٹنرشپ کے بعد جب سہود شکیل آؤٹ ہوئے تو روسو ہے وہ بھی چودہ رنز بنانے میں کامیاب رہے پھر اس کے بعد ریڈر فورڈ آئے ریڈر فورڈ نے بھی تیرہ سے چودہ رنز سکور کیے آج جس کھلیڈی کا مجھے انتظار تھا وہ تھے جی رافے کوئٹا گلیڈیٹر نے موقع دیا ہے خواجہ رافے کو کھلنے کا چھے رنز ہی بنانے میں کامیاب رہے لیکن لاس بال پہ چوکا انہوں نے بہت پیارا مارا آج ان کو تھوڑا سا بیٹنگ کرنے کا ٹائم کم ملا اٹھارویں انیسویں عور میں ان کی انٹری ہوئی تھی اور ان کو صرف چار سے پانچ بالے ہی فیز کرنے کا موقع ملا لیکن اس پر بھی انہوں نے ایک بہت ہی خوبصورت بانڈری لگا دی تو خیر بھرپور بیٹنگ کی آج کوئٹا گلیڈیٹر نے اچھا ڈسپلی تھا بیٹنگ کا ان کی طرف سے تمام بیٹرز نے اچھی بیٹنگ کی اچھے رن ریڈ کو ساتھ لے کر چلے جس کے نتیجے میں کوئٹا گلیڈیٹر دو سو چھے رنس کرنے میں کامیاب ہوگی پشاور ظالمی کے خلاف اگر پشاور ظالمی کی بالنگ کی بات کریں تو سلمان ارشاد نے آج بہت ہی بہترین بالنگ کی ہے میڈیم پیس بالر ہے انہوں نے تین آؤٹ کیے تی ٹوینٹی کی یہ خاص بات ہے کہ جو پیسر ہوتے ہیں جو تیز بال ڈالتے ہیں ان کو بیٹرز آرام سے کھیل لیتے ہیں لیکن جو ویرییشن کے ساتھ بال کرتا ہے بالر ہمیشہ وہ کامیاب رہتا ہے اسی طرح اگر آپ دیکھیں کوئٹا گلیڈیٹر کی شروعات کی اننگ جب روئے اور شکیل بہت بہترین کھیل لے تھے تو پارٹ ٹائمر بالر کو یوز کیا گیا سائم ایوب نے بال کیے اچھے آورز ڈالے ہیں انہوں نے لیکن آج سلمان ارشاد کا دن تھا بالنگ سائٹ کی طرف سے پشاور ظالمی کے لیے جنہوں نے تین آؤٹ کیے چار آورز میں تھرٹی ایٹ رنز دے کر وہ تین آؤٹ کرنے میں کامیاب رہے اس کے بعد محمد زیشان نے بھی آج پشاور ظالمی کی طرف سے بال کی ہے وہ بھی ایک آؤٹ کرنے میں کامیاب رہے یہ زیشان وہی ہیں جو انڈر نائنٹین ورلڈ کپ بھی ابھی کھیل کر آئے ہیں اور انہوں نے بڑی اچھی بالنگ کا وہاں مظاہرہ کیا آلموسٹ ٹاپ فائیو وکیٹ ٹیکرز میں بھی رہے ہیں تو خیر مجموعی طور پر دو سو چھے رنز کر کے بیس آور پورے کھیل گی کوئٹا گلائڈیئیٹر جب پشاور ظالمی نے دو سو چھے رنز کے طاقب کے لیے اپنا بیٹنگ آرڈر بھیجا تو بڑا مزا آیا دیکھا جی سائم ایوب اور بابر آزم نے آج آغاز کیا پشاور ظالمی کی بیٹنگ کا جتنے بہتر انداز میں انہوں نے انہیں آغاز کیا لگ رہا تھا کہ پشاور ظالمی جو ہے وہ یہ سکور چیز کر جائے گی لیکن ہوا یہ کہ سائم ایوب نے شارٹس تو بہت اچھے کھیلے لیکن آج ان کا ہمیں سگنیشن شارٹ دیکھنے کو نہیں ملا وہ جو سر نیچے کر کے پیچھے فائن لیک کی طرف چھکا مارتے ہیں تو ہو سکتا ہے اگلے میچز میں وہ ہمیں دیکھنے کو ملے اینیویز میرے ذہن میں ایک بات تھی وہ یہ تھی کہ جسے سائم ایوب تھوڑے سے کنفیوز ہوتے ہیں رزوان کے سامنے رننگ کرنے میں رننگ بیٹوین دے وکٹ میں اسی طرح تھوڑی سی کنفیوزن بابر آزم اور سائم ایوب میں بھی نظر آئی جس کے نتیجے میں سائم ایوب آج 43 رنس کر کے رن آؤٹ ہو گئے اور وہی میری نظر میں تھوڑا سا ٹرننگ پوائنٹ بھی تھا اس میچ کا کہ سائم ایوب کا آؤٹ ہونا بہت نہیں اللکی ثابت ہوا پشاور ظالمی کے لیے کیونکہ اس سے پہلے تک ایسا نظر آ رہا تھا کہ پشاور ظالمی کی ٹیم اس اسکور کو اس ٹارگٹ کو ایزی لیچیس کر سکتی ہے کیونکہ دونوں ہی بلے باز بابر آزم اور سائم ایوب بہت بہترین کھیل کھیل رہے تھے اس کے بعد انہیں کو لے کے چلے بابر آزم اور محمد حارس ایسا آٹھ کے مجموعی سکور پر پشاور ظالمی کے دو آؤٹ ہو گئے تھے ایک تو سائم ایوب کا رن آؤٹ اس کے بعد آتے ہی حارس بھی بہت ہی مجھے یہ لگتا ہے کہ میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ان کو کپتان کا ساتھ دینا چاہیے تھا لیکن ایک سو آٹھ کے مجموعی سکور پر پشاور ظالمی کی دو وکٹے گر چکی تھی حارس کے بعد کیٹ مور نے تھوڑا سا ساتھ دینے کی کوشش کی اٹھارہ رنز انہوں نے بھی بنائے بابر آزم نے آج بہت ہی بہترین سکسٹی ایٹ رنز کی ایننگ کھیلی وہ تو آپ کو پتہ یہ ہمیشہ کی طرح زبردست کھیلتے ہیں جی آج بھی انہوں نے سکسٹی ایٹ رنز بنائے اور بڑا لمبا ایک چھکا بھی مارا اپنے آج تین ہزار رنز بھی انہوں نے کمپلیٹ کر لی ہیں تو بابر آزم جو بھی اننگ کھیلتے ہیں اس میں وہ کوئی نہ کوئی مائل سون چیف کر ہی لیتے ہیں نائنٹی فائیو میٹرز کا چھکا بھی مار گئے چار چھکے لگائے سکسٹی ایٹ رنز سکور کیے اچھا آغاز تھا بابر آزم کا پشاور ظالمی کی طرف سے لیکن وہ انفارچنیٹلی اپنی ٹیم کو کامیابی دلانے میں ناکام رہے یہاں ایک بات کہوں گا کہ پندرمہ آور جو عبرار احمد نے کرایا وہ بہت ہی بہترین آور تھا کیونکہ اس میں بابر آزم کو اور کیڈمور کو انہوں نے آؤٹ کر دیا دو آؤٹ کیا اور اس کے بعد جو انیسوہ آور محمد عمر نے کرا ڈالا ہے کوئٹا گلائڈیٹر کی طرح سے میچ پورا وہ اپنے ہاتھ میں لے گئے ایک سو نوے رنز بنا کر بیس آورز پورے کھیل گئی چھک لڑی آؤٹ تھے پشاور ظالمی کے اور اس طرح سولہ رنز سے کوئٹا گلائڈیٹر نے اپنا پہلا میچ جیت لیا ہے محمد حسنین نے ابھی اپنا کم بیک کیا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے وہ انجری کا شکار تھے چار آورز کرائے وہ آج کوئی آؤٹ کرنے میں تو ناکام رہے لیکن کافی زیادہ پیس جنریٹ کی انہوں نے 149 کی سپیڈ بھی مار دیا جی ایک بال پر انہوں نے تو خیر وہ نظر آ رہا ہے کہ انشاءاللہ اگلے میچز میں تھوڑا پیس شو کریں گے باقی محمد آمیر نے ایک آؤٹ کیا چھے آور کرائے چار آورز میں 29 رنز دیئے لیکن ابرار احمد کا جو آور تھا پندروہ آور وہ بہت ہی ٹرننگ پوائنٹ تھا اس میچ کا چار آورز میں دو آؤٹ کرنے میں کامیاب رہے اور 29 رنز بھی انہوں نے دیئے ابھی پوائنٹ سیبل پر اسلامباد ینایٹیٹ لیڈ کر رہے ہیں جی پہلے نمبر پر ہے اور کوئٹا گلیڈیٹر دوسرے نمبر پر ہیں آج ملتان اور کراچی کا بھی میچ ہونے جا رہا ہے جو کہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد شروع ہو جائے گا تو دیکھتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے رزوان ورڈ سیز ہمارے جو ریڈ بال کے کیپٹن ہے شان مسود سو لیٹس سی وات ہیپن نیکس اگر ہم تھوڑے سے مین پوائنٹس ہی بات کریں تو اس میچ میں میں یہ کہوں گا کہ ٹاؤس جیت کر بابر آزم کو پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کرنا چاہیے تھا کیونکہ جتنا آپ اپنی بیٹنگ کو ریلیکس رکھیں گے آپ اتنا بڑا ٹوٹل کرنے میں کامیاب رہیں گے کوئٹا گلیڈیٹر آلریڈی سٹرگل کر رہی تھی پچھلے پی ایس ایل سے آپ نے ان کو کمفرٹ زون پروائیڈ کر دیا نہ تو آپ بھی کوئی ڈیو فیکٹر تھا کہ آپ نے یہ ڈسیئن لیا کہ آپ ٹاؤس جیت کر پہلے بالنگ کریں گے تو اس چیز کا بھرپور فائدہ اٹھایا کوئٹا گلیڈیٹر نے اور دو سو چھے رنس کر ڈالے جو کہ آپ کے لیے تھوڑا سا بڑا ٹارگٹ ثابت ہوا تو آپ کی بیٹنگ انڈر پریشر آگی دو سو چھے اسکور پڑھنے کے بعد تو میری نظر میں ٹاؤس جیت کر بابر آزم کو پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کرنا چاہیے تھا ٹی ٹوینٹی ایس آل بیٹنگ آپ تو یہ چیز پتہ ہے آپ کو دیکھ بہت بہترین بیٹس مین ہے آپ کے پاس اتنی اچھی بیٹنگ ہے آپ تھے سائم ایوک تھا ہارس تھا آپ کی ٹیم یہی دو سو چھے یا دو سو دس رنس سکور کر سکتی تھی اور کوئٹا گلیڈیٹر کو فیز کرنے دیتے ان کی بیٹنگ کو تھوڑا سا ٹاف ٹائم دے دیتے تو اینیویز یہ فیصلہ حق میں چلا گیا کوئٹا گلیڈیٹر کے انہوں نے اپنا پہلا میچ وین کر لیا باقی اوورال وکیٹ کیپنگ میں سرپراز احمد کی وکیٹ کیپنگ آپ کو پتہ ہی ہے ایس یویل بہت اچھی ہے لیکن آج پہلے اوور میں ان سے ایک کیچ جو چھوٹے وہ ہاف چانس تھا اس کو میں یہ نہیں کہوں گا کہ فل چانس تھا بٹ اگر ان کی جگہ حارس ہوتے تو وہ کیچ کر سکتے تھے کیونکہ آج حارس نے بہت زبردست وکیٹ کیپنگ کا مظاہرہ کیا ہے باقی اوورال فیلڈنگ دونوں ہی ٹیموں کی بہترین رہی لیکن یہاں پہ میں یہ کہوں گا کہ کوٹا گلائڈیٹر کی فیلڈنگ زیادہ مناسب تھی وہ اس لیے کہ ایک تو سائم ایوب کا رن آؤٹ بہت زبردست کیا وسیم جونئر نے اور کیچز بھی ان کے بہت اچھے رہے تو باقی پشاور ظالمی کو تھوڑا سا فوکس کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ اپنی بیٹنگ کے اوپر ان کو انحصار کرنا پڑے گا ان کا میڈل آرڈر نہیں چلنا اس حساب سے جس طرح چلنا چاہیے تھا مجھے یہ لگتا تھا کہ یہ ٹارگٹ چیز ہو سکتا تھا کیونکہ اوپن پارٹنشی بہت اچھی آگئی تھی میڈل آرڈر نے تھوڑا سا پینک کر دیا جلدی کر گئے یہ سکور چیز نہ کر سکے اسپیشلی آپ دیکھیں کیڈمور پال اور موسلے ان تینوں نے کچھ کنٹریبیشن نہیں کی اگر یہ پراپر کنٹریبیوٹ کرتے اس میچ میں تو یہ میچ اپنے ہاتھ میں کر سکتے تھے پھر اس کے بعد آسیف علی اور آمیر جمال جیسے آل بھی موجود تھے تو یہ رنس چیز کر لینا چاہیے تھا اینیویز میڈل آرڈر کو ان کو تھوڑا سا ورک کرنا پڑے گا تو یہ تھا جناب آج کا انیلیسز آج کے میچ کے مین آف دی میچ رہے ہیں سوچ حکیل آپ کو بہت بہت مبارک ہو اور کوئٹا گلیڈیٹر آپ کو مبارک ہو پہلا میچ جیتنے کے لیے اور پشاور جالمی بیٹر لک نیکس ٹائم تو چلتے ہیں جی اپنے نیکس میچ کے ریویو پہ جو کہ آئے گا اس ویڈیو کے بعد تب تک کے لیے اپنا ڈھیٹ سارا خیال رکھے گا ہمیں دعاوں میں یاد رکھے گا اسلام علیکم لکھے گا اور آپ کمہ کچھ کریں Europوں میں یاد رکھے گا لکھے گا